السلام علیکم دوستو جیسا کہ آئی پی ایل دوہزار تئیس اس وقت ٹرینڈنگ ٹوپک چل رہا ہے اور مسلمان اور خاص کر مدرسے میں پڑھنے والے طلابہ بھی اس کو موبائل یا کسی بھی اسکرین پر دیکھنے کے لیے بیتاب ہے تو ہمارا اسلام کرکٹ دیکھنے کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے اور اس پر دار العلوم دیوبن کا فتوہ کیا ہے تو ناظرین پہلے آپ جامعات العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا فتوہ دیکھ لی دیئے کہ فتوے میں ایک شخص نے سوال پوچھا ہے کہ نمبر ایک کرکٹ کھیلنا اور نمبر دو کرکٹ ٹی وی پر دیکھنا اور نمبر تین اور لائن اسکور دیکھنا کیسا ہے تو آپ فتوے میں اس کا جواب سن لی دیئے تو فتوے میں لکھا ہے کہ بطور ورجس کے کرکٹ کھیلنا درست ہے البتہ کرکٹ کے کھیل کو مقصود بنا لینا اور اس میں مشغول ہو کر فرائض کا لحاظ نہ رکھا جائے یا رقم لگا کر کرکٹ کھیلا جائے یہ صورت درست نہیں حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمہ اللہ لکھتے ہیں کھیل کے جواز کے لیے تین شرطیں ہیں ایک یہ کہ کھیل سے مقصود محض ورجش یا تفریح ہو خود اس کو مستقل مقصد نہ بنا لیا جائے دوسرے یہ کہ کھیل بزاتے خود جائز بھی ہو اس کھیل میں کوئی ناجائز بات نہ پائی جائے تیسرے یہ کہ اس سے شرعی فرائض میں کوتہ ہی یا غفلک پیدا نہ ہو اس معیار کو سامنے رکھا جائے تو اکثر وہ بیشتر کھیل ناجائز اور غلط نظر آئیں گے ہمارے کھیل کے شوقین نوجوانوں کے لیے کھیل ایک ایسا محبوب مشغولہ بن گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ انہیں دینی فرائض کا خیال ہے نہ تعلیم کی طرف دھیان ہے نہ گھر کے کام کانچ اور ضروری کاموں کا احساس ہے اور تاجب یہ کہ گلیوں اور سڑکوں کو کھیل کا میدان بنا لیا گیا ہے اس کا بھی احساس نہیں کہ اس سے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور کھیل کا ایسا ذوق پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان گویا صرف کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس کے سوا زندگی کا گویا کوئی مقصد ہی نہیں ایسے کھیل کو کون جائز کہہ سکتا ہے اور نمبر دو ٹی وی پر کرکٹ دیکھنا جائز ہے یا نہیں تو اس کا جواب فتوے میں لکھا ہے کہ ٹی وی پر کرکٹ دیکھنا جائز نہیں ہے اور تیسرے سوال کا جواب سننی دیئے کہ اولائن اسکور دیکھنے میں اگر کسی حرام کام کا ارتکاب نہ ہو تو مزائقہ نہیں ہے اور اب آپ دار العلوم دیوبند کا فتوہ دیکھنی دیئے کہ ایک شخصوں نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کرکٹ میچ کا دیکھنا حلال ہے یا حرام مکروح ہے یا مباہ تو دار العلوم دیوبند نے فتوہ دیا ہے کہ ٹی وی وغیرہ پر میچ وغیرہ دیکھنے میں مندرجہ زیل خرابیاں پائی جاتی ہیں نمبر ایک یہ تزیع وقت اور لگو کا کام ہے اور نمبر دو تصاویر کا دیکھنا خود ایک مکروح عمل ہے اور اگر تصاویر عورتوں کی ہو تو ان کی طرف دیکھنا اور تلزز حاصل کرنا ناجائز و حرام ہے اور نمبر تین میچ وغیرہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے بالعموم آدمی نماز وغیرہ سے غالب ہو جاتا ہے اور اس کا تصور ذہنوں میں اس طرح رچ بس جاتا ہے کہ نماز وغیرہ میں یک سوئی حاصل نہیں بلکہ دھیان اسی طرف جاتا ہے اس وجہ سے ٹی وی وغیرہ پر میچ دیکھنا ناجائز ہے واللہ تعالیٰ عالم دار العفتہ دار العلوم دیوبند تو دوستو جب شریعت کی نظر میں ٹی وی پر کرکٹ وغیرہ دیکھنا ناجائز ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل دین پر چلنے والا بنائے آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہی ہے کومیٹ میں ضرور لکھیں السلام علیکم